دوستو ایک مرتبہ حضرت عزرائل علیہ السلام یعنی موت کا فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں آیا اور کہنے لگا میں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کی بہت ہی زیادہ غصے والے پیغمبر تھے انہوں نے ایک زوردار تھپڑ مارا اور ملک الموت کی ایک آنکھ بھوڑ ڈالی لیکن اللہ نے ان کی آنکھ پھر سے صحیح کی اور واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا اور کہا دنیا میں زندہ رکھے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا پھر اس کے بعد کیا ہوگا اللہ نے کہا پھر بھی موت آنی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس سے بہتر یہی ہے کہ ابھی موت آ جائے اس دنیا کا سب سے بڑا وعدہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے لیا تھا ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب تھی اسی وقت حضرت زبرائیل علیہ السلام آ گئے اور آپ سے فرمایا اے اللہ کے پیارے نبی ملک الموت باہر دروازے پر کھڑا ہے آپ سے اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آنے دو ملک الموت نے کہا اے اللہ کے نبی پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر آنا چاہے تو لے آنا اگر رہنا چاہے تو چھوڑ آنا آپ نے حضرت زبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا حضرت زبرائیل علیہ السلام نے کہا عرش پر استقبال کی ساری تیاری ہو چکی ہے اللہ پاک آپ سے ملنے کا شوق رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبرائیل علیہ السلام سے کہا پہلے اللہ سے وعدہ لے کر آؤ کہیں میرے بعد میری امت کو تنہا تو نہیں چھوڑ دیں گے حضرت زبرائیل علیہ السلام گئے اور اللہ سے وعدہ لے کر آئے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے کہا نماز قائم رکھنا اور اس دنیا سے الویدہ کر گئے